تیسری پوائنٹ بہت ایپورٹنٹ ہے اس کو ذرا بہت غور سے سنیے گا اور وہ ہے حسد آج میں آپ کو ایک بڑے مزید کی بات بتاتا ہوں ہم حسد کیوں کرتے ہیں فلا کے پاس یہ ہے فلا کے پاس یہ ہے میرے پاس یہ نہیں ہے فلا کے پاس یہ ہے میرے پاس یہ نہیں ہے ہم حسد کرتے ہیں نا کرتے ہیں نا کرتے ہیں نہیں کرتے یہ کجیب سی بات ہے ایک بات یاد رکھیں ہم میں سے ہر شخص اپنے حصے کا پرچہ حل کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پرچے کیلئے اس کو الگ سے وسائل دیئے ہوئے ہیں اس کو الگ سے سائیتیں دیئے ہیں اس کو الگ سے ماحول مہیر کیا ہے تاکہ وہ پرچہ حل کر سکے اچھی طریقے سے ہر بندے کا پرچہ دوسرے سے مختلف ہے اب اگر دو بچوں کو بٹھا دیا جائے ایک پرچہ حل کر رہا ہو میڈیکل کا اور ایک پرچہ حل کر رہا ہو انجنرنگ کا دونوں آپس میں ایک دوسرے ڈگل کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے نکل تو اس لیے جب آپ دوسرے بندے سے حسد کرتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ قدرت کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں یاد رکھئے ہم میں سے ہر ایک کا پرچہ دوسرے سے مختلف ہے غریب آدمی کا پرچہ سب سے حسان ہے کیسے بتائیے ایک جو غریب آدمی ہے جس کی پر مسائل بہت کام میں اس کا پرچہ بہت حسان ہے اس کو حج کا سوال معاف ہے اس میں حج کا سوال ہی نہیں ہے اس میں زکاة کا سوال ہی نہیں ہے اس میں خراج سلکات کا سوال بہت سمپل سا ہے بہت آسان سا ہے اس کے پاس دیگر لیابیلٹی کے سوال بہت آسان سا ہے تو اس کا پرچہ آسان ہے جتنے آپ کے پاس وسائل بڑھتے جائیں گے جتنی نعمتیں بڑھتے جائیں گے اتنا آپ کا پرچہ مشکل ہوتا چلے جائے گا ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرے بندے کا پرچہ نکل کرنے کی کوش کر رہے ہیں اور ایسے پرچہ نکل کرنے کی کوش کر رہے ہیں آپ کو پرچہ ہے ہی نہیں پرچہ آپ کا سوال پوچھا گیا ہے آپ سے میڈیکل کے بارے میں اور آپ انجنئر کے پرچے پر نکل کر رہے ہیں تو آپ فیل نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا آپ کے ساتھ تو یہ تیسرا پوائنٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ جب بھی آپ کو دوسرے سے حسد نسوس ہو تو خیال کیجئے کہ آپ ایک الگ انسان ہیں اللہ کی مخلوق ہے آپ کا پرچہ اس سے مختلف ہے اس کو جو کچھ دیا گیا ہے وہ اس کے پرچے کے پرچے دیا گیا ہے اس سے ساتھات کے مطابق دیا گیا ہے کہ آپ اپنا پرچے حال کر سکے جو کچھ دیا گیا ہے وہ آپ کے اپنے پرچے کے مطابق دیا گیا ہے اور آپ نے اسی کو حال کر رہا ہے جی انشاءاللہ ٹھیک ہے جی آگے چلیے اب ہم نے ذہن کی جو دریچے کو کھول دیا ہم نے ماضی سے چمٹا رہنا ہم نے مستقبل کیا دیشوں کو ہم نے حسد کے دروازے بند کر دیئے تو ذہن کے دریچے کھلنا شروع ہو گئے اب ہم نے ذہن میں امید کا بیج دیا ہے اب وہ امید کا جو بیج ہوگا ہمارے ذہن میں وہ ماحول سے پرورش پائے گا آپ کی جو وسط نظری ہے جو آپ کی ذہن کی وسط ہے وہ اب پرورش پانا شروع کرے گی آپ کا ذہن کھل گیا تو آپ کا ذہن جو کھلے گا تو پتہ کیا ہوگا آپ کے ساتھ ایک بڑی جی بات ہوگی یہ کر کے دیکھ لیجئے آپ کا ذہن جب کھل گائے گا اور کھڑکیاں بند ہو جائیں گی تو آپ کے اندر ایک توانائی پیدا ہوگی انرجی پیدا ہوگی میری عمر اس وقت باسٹھ سال ہے بلکہ باسٹھ سال اور شاید کیوں آپ کتنی ہیں باسٹھ سال تین مہینے ہیں چودہ اگز کے بعد کتنے مہینے ہو گئے چار مہینے ہو گئے لیکن میں اپنے اندر کی توانائی کو اللہ کرم سے محفوظ رکھتا ہوں اس لیے کہ میں نے وہ سارے دریشے بند کر دیا جہاں سے لیکیجز ہوتی ہیں حسد کا دروازہ جو ماضی کا دروازہ مستقبل کے دریشے بند کر دیئے اور اپنے دہن کو بانا ہاتھ کے لئے کھول لیا جتنے بھی میری دریشے بند جب ہوئی تو ساری جو تین چیزیں انرجی میں کنورٹ ہو گئی ہیں اب انرجی آپ کے اندر جب آئے گی تو آپ کے اندر آپ اپنے آپ کو نئے انسان محسوس کریں گے انشاءاللہ آگے چلیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے خیالات جب آپ کے پاس خیالات انرجی آ جائے گی آپ کی خیالات مصبت ہو جائیں گے پھر آپ نے اس پر اپنے جذبات شامل کرنے ہیں اس سے آپ کی طوانائی بڑھ جائے گی جذبات شامل کرنے سے طوانائی بڑھ جائے گی آپ کی اور اس کے بعد آپ کی کردار سازی ہوگی آپ کی شخصیت کی دندہ شنوما ہوگی آگے چلیں ہاں یہ ماحول سے پروگرامنگ یہ کیا چیز ہے ہم سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ اپنے ماحول سے کچھ نہیں سیکھتے آپ بیسے کتنے لوگوں نے کہاں کہاں پڑھا ہے ظاہرہ آٹھ سال کسی نے پڑھا ہوگا درست نظامی کے لیے کسی نے اس کے بعد تخصیت بھی کیا ہوں گا کیے نا جی پڑھا ہے نا آپ نے کچھ کافی عرصہ اپنی ماں گودھنے گزارا اپنے باپ کے ساتھ گزارا بہن بھائیں گزارا خاندہ آنمی گزارا دوستوں گزارا آپ کے ارگیٹ جو ماحول تھا اس سے آپ نے اپنے ذہن کو کیسے پروگرام کیا کیا سیکھا وہاں سے اپنے کردار میں کیا کیا چیزیں شامل کی مجھے بتائیے ذرا اپنے پاس ذرا لکھ کے لکھئے کہیں پہ کہ آپ نے جہاں جہاں جس جس ماحول میں آپ زندہ رہے آپ نے آگ کھولی آپ نے سانس لی اس ماحول سے آپ نے کیا سیکھا اور وہ شیکھنا آپ کے کردار میں کتنا شامل ہوا یہ بہت اپورٹن بات ہے سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اچھی جگہ بھی چلے جائیں اچھے سچے محول میں بھی چلے جائیں اس ماحول کی اچھی چیزوں کو اپنے اندر اتار نہیں پاتے جذب نہیں کر پاتے جب اس ماحول کی چیزوں کو ہم اپنے اندر جذب نہیں کر پائیں گے تو پھر کیا ہوگا ہمارے اندر کی پروگرامنگ نہیں ہوگی ہماری شخصیت سازی نہیں ہوگی ہم وہی پہ کھڑ رہیں گے سارے زندگی جہاں پہ شروع کیا تھا تو جو لوگ سفر وہی پہ خطب کرے جہاں سے شروع کیا تھا تو کیا ہوگا آپ کہیں نہیں جا پائیں گے یاد رکھئے دنیا میں ہر جگہ سیکھنے کی جگہ ہے صرف آپ نے اس ماحول کی اپنے گھر اپنے خاندان اپنے دوست اپنی دسگاہ اپنے اردگرد کے لوگ ان سے اچھی چیزیں چھوٹے چھوٹے پھول چون کے آپ نے گلدستہ بنانا ہے اور وہ گلدستہ آپ کے شخصیت پر چمکے گا وہ جب آپ کے ماحول سے چیزیں آپ کے در جذب ہوں گی تو آپ کی اندر کی پروگرامنگ ہوگی آپ کے دردار سازی ہوگی اپنے یہاں تین دن گزارے گی ان تین دنوں میں اگر آپ نے اس ماحول سے اس انوائرمنٹ سے ان باتوں سے کچھ سیکھا ہے تو وہ آپ کے سسٹم میں جائے گا جب سسٹم آپ کا جذب کرے گا اب دو چیزیں ہیں یا تو آپ کا سسٹم اس کو ریفلیکٹ کر کے واپس واپس پھیک دے آپ خالی آزا پر چلے جائیں یا آپ اس میں سے کچھ چیزیں اپنے اندر جذب کر لیں جذب کر لیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کے اندر سسٹم کی پروگرامنگ ہوگی اور آپ کی خود و خود کردار سازی ہوگی انشاءاللہ موسیقی